بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کھانے کے فوائد ہی نہیں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو مونگ پھلی کھانے کے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی بتائیں گے جس وظیفے کو اگر آپ مونگ پھلی پر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جسم کی بیماریاں بھی دور ہوں گی جس بیماری سے نجات کی نیت سے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی یاد رہے کہ مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ پسندیدہ بیوہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی خوشک میواجات کی نسبت سستہ بیوہ ہے اور اسی وجہ سے مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے مونگ پھلی زائقے کے لحاظ سے بھی منفرد ہے مونگ پھلی کسی بھی موسم میں کھائی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر سردیوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اس کو سردی میں کھانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے پیارے دوستو اور پیاری بہنوں آپ مونگ پھلی ضرور کھائیں اور شوق سے کھائیں لیکن مونگ پھلی کھانے سے پہلے اس پر یہ وظیفہ بھی لازمی کر لیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کے روحانی فوائد بھی حاصل ہو اور آپ اپنے جسم میں موجود بیماریوں سے نجات پا سکیں وظیفہ کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو مونگ پھلی کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے سے اسم مبارک کا عمل ہے اس اسم مبارک کو اگر آپ بتلائے گئے طریقے پر مونگ پھلی پر پڑھیں گے اور اس کے بعد مونگ پھلی کھائیں گے تو آپ کو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے اور جس بھی بیماری سے شفا کی نیت سے وظیفہ کریں گے اس بیماری سے اللہ کے حکم سے نجات پائیں گے دوستو ہم آپ کو مونگ پھلی کے حیرت انگیز فوائد بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو آج کے وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ عمل ایک آزمودہ عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس نے اس کو مجرب پایا ہے یاد رہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بڑی برکات ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انسان جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرماتا ہے اکابرین نے اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ کے بہت سے وظائف بتلائیں ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے ہیں تو آئیے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ منگ پھلی پر آپ نے کرنا ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حیو کا وظیفہ ہے حی کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا ہر مخلوق کو موت آ جائے گی بس صرف ایک ذات باقی رہ جائے گی اور وہ ذات اللہ کی ہوگی یاد رہے کہ زندگی موت کا خالق اللہ ہے اور صحت و بیماری بھی اللہ کے حکم کتابے ہیں اسی لیے اللہ ہی سے اپنی بیماریوں سے شفا طلب کرنی چاہیے پیارے دوستو آپ جب بھی منگ پھلی کھانے کا ارادہ کریں تو آپ نے منگ پھلی کھانے سے پہلے سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا حیو پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں اس طریقے پر ایک تسبیح اس نام کی پڑھ کر منگ پھلیوں پر دم کر دیں اور اس کے بعد سب کو کھانے کیلئے پیش کریں گھر میں کسی کو کوئی مرض ہے شوگر بلٹ پیشر یا کوئی بھی مرض اس مرض سے نجات کی نیت سے یہ عمل کریں اور گھر کے سارے افراد یہی دم کی ہوئی منگ پھلی کھائیں انشاءاللہ جسم میں موجود ساری بیماریاں دور ہوں گی اور جس مرض کی نیت کر کے عمل کیا ہے وہ مرض بھی ختم ہوگا اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے اسی لئے یقین کامل کے ساتھ عمل کرنے سے بہت جلد فائدہ ہوگا خود بھی اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں پیارے دوستو مونگ پھلی کا وظیفہ آپ نے ملاحظہ کیا آئیے اب آپ کو مونگ پھلی کے فوائد کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ مونگ پھلی کھانے کے فوائد کیا ہے یاد رہے کہ مونگ پھلی غزائیت سے بھرپور میوا ہے ماہرین کے مطابق مونگ پھلی وائٹیمن اے اور وائٹیمن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے اور یاد رہے کہ وائٹیمن اے کینسر جیسے خطرناک مرض کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے جبکہ وائٹیمن ڈی ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے اہم ہے مونگ پھلی انٹی آکسیڈن خصوصیات کی حامل ہے اور اس میں فولات بھی پایا جاتا ہے جو خون کے نئے خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ پروٹین، فائبرز اور منرلز فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے مونگ پھلی بلڈ پیشر، کالیسٹرول، لیول اور سوجن کو کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے جو اخروٹ نہ خرید سکتے ہو وہ مونگ پھلی خرید کر اخروٹ والے تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مونگ پھلی میں پروٹین، کیلشیم، وائٹیمن ای، وائٹیمن بی ون، بی سکس اور فوسفورس شامل ہے مونگ پھلی مقوی اعصاب ہے کینسر میں محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے مونگ پھلی میں موجود وائٹیمنز، ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں مونگ پھلی میدے اور پھیپڑوں کے لیے فائدہ مند ہے دونوں آہزا کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے مونگ پھلی میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو غزائی لحاظ سے سیو، چکندر اور گاجر سے زیادہ ہے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کریں مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے زیابیتس ٹائب ٹو میں مونگ پھلی کا استعمال فائدہ مند ہے مونگ پھلی کے استعمال سے انسلین کی سطح برقرار رہتی ہے مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے باڈی بلڈر اس سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا جہاں تک بات ہے مونگ پھلی کے لیے مردوں کے خاص فوائد کی تو ماہرین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مونگ پھلی کا شمار اگرچہ سستی غزاؤں میں ہوتا ہے لیکن یہ مردوں کے لیے بیش بہا قیمتی غزہ کی حیثیت رکھتی ہے جس میں پروٹین، فائبر اور سہد بخش، مونو سیچوریٹڈ چکنائی ایک خاص تناسب سے پائی جاتی ہے پیارے دوستو مونگ پھلی پر ماہرین مختلف تحقیقات کرتے رہتے ہیں آئیے آپ کو مونگ پھلی پر ہونے والی ایک حالیہ تحقیق کے بارے میں بتائیں اس مطالعے میں امریکی طبی ماہرین کہتے ہیں کہ مونگ پھلی میں دیگر میوجات کی طرح انسانی سہد کے لیے بے شمار طبی اور غزائی فوائد چھپے ہیں اس میں آلہ درجہ کی پروٹین وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ مونگ پھلی کا مفید روغن، وائٹیمن ای، نمکیار، فائبر، دل کی بیماریوں کے لیے قوت مدافیت میں اضافہ کرتی ہیں مطالعے میں سائنسدانوں نے ستر ہزار سے زائد امریکیوں اور افریقہ کے لوگوں کی خوراک سے متعلق سوال نامے کے آداد و شمار کا تجزیہ کیا ہے اس کے علاوہ مطالعے میں چین کے کم آمدنی والے ایک لانک چونتیس ہزار مرد اور خواتین کے کھانے پینے کی عادتوں کے بارے میں معلومات کا تجزیہ بھی شامل ہے امریکہ، افریقہ اور چین کے مطالعوں کے شریک گروہوں میں عورتوں نے سب سے زیادہ مکھنیاں گھائی ہیں نتیجے سے یہ بات سامنے آئی کہ دینوں گروہوں میں گریدار میوہ، کل امواد اور دل کی بیماری سی وی ڈی سے موت کے کم خطرے کے ساتھ منسلک تھا جبکہ تمام نسلی گروہوں میں زیادہ مکھنیاں کھانے والوں میں دل کی بیماریوں کا خطرہ کم تھا اور یہ تعلق مردوں اور عورتوں دونوں میں ظاہر ہوا جو زیادہ مکھنیاں کھاتے تھے امریکی مطالعے کے گروہ کے تجزیہ سے نتیجہ ظاہر ہوا کہ جن لوگوں نے مطالعے کی چھ سالہ مدت کے دوران زیادہ مونگ پھلیاں کھائیں تھیں ان میں موت کا خطرہ اکیس فیصد کم تھا اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو مونگ پھلیاں نہیں کھاتے تھے تجزیہ کاروں نے دیکھا کہ ایشیای شرکاہ کے مطالعے میں جن لوگوں نے گریدار میوے اور مونگ پھلیوں کا زیادہ استعمال کیا تھا ان میں موت کا خطرہ ایسے لوگوں کی نسبت سترہ فیصد کم تھا جو بہت کم مونگ پھلیاں کھاتے تھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین